انہوں دیکھر وہ موٹن کڑھائی کا ٹیسٹ کیسے ہو با؟ کیا اس قسم سے مودیس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگا موٹن توا چام کا کہ میں وارڈس کے اندر ڈسکرائب نہیں کر سکتا؟ اسلام علیکم میرے نام ہے نازو اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ وائٹ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمارے جلدی سے جلدی ایک ہزار سبسکرائبرز کپلیٹ ہو سکیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں آپ کو پتہ یہ یار منال ریسٹرین نہور پین کا ڈینر بوفیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے بس آپ لوگ اگر مجھ سے اچھے والی دوستے کرنا چاہتے ہو تو انسٹرگرام کا ہینڈل یا پر آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی مجھے جلدی سے فالو کرنے لو آپ کا بہت چکریہ باقی جو باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں وہ آگے چلتے چلتے کرتے ہیں یار آج ہو چلیں اس کا راستہ بہت ہی سیمبل ہے کلمہ چوک انڈر پاس جیسے ہی آپ لوگ کروس کریں گے تو لیبرٹی چوک کے بلکل سائیڈ میں آپ کو منال ریسٹرینٹ کی بیلڈنگ نظر آ جائے گی رات کے وقت لائٹنگ کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ویو نظر آتا ہے اس کا یہ ہے ٹینٹھ فلور پہ آپ لوگوں نے لفٹ کے ذریعے سے ٹینٹھ فلور پر جانا ہے یہاں آپ لوگوں نے ریسپشن پہ جس نیم سے ریزرویشن کروائی تھی وہ نیم کنفرم کرنا ہے تو یہاں جو بھائی کھڑے ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے اور پیچھے لینڈ لائن کے ذریعے سے آپ کے جانے سے پہلے ہی ایک نمائندہ آپ کے انتظار میں کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو آپ کے ٹیبل تک پہنچا دے گا آپ نے جس بھی نام سے ریزرویشن کرائی ہوگی وہ نیم یہاں لکھا جائے گا جو دیکھنے میں بہت زیادہ کول لگتا ہے اور ایز ای ویلکم ڈرنگ آپ کو مینٹ مارگویٹا بھی سرف کیا جائے گا ایسی کھڑا ایسیت 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 واقعی پاستہ سیلڈ اور سوسیز ہیں پلم سوس اپریکوٹ سوس املی سوس اور منٹ والا سوس لائیو مٹن تووہ کباب کو تیار کیا جا رہا ہے اس کی خوشبو پورے ماہون کو مہکا رہی ہے بٹر فش کو فرائے کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ گرمہ گرم جلیبیوں کا دبائی مجھے بے سبری سے انتظار ہے ایک چیز یہ گیس کرو کیا ہوگا یہ ہے مٹن چامپ تووہ کی ماہ بہت ہی امیزنگ اور بہت موسٹ ویٹڈ ڈیش ہے یہ بفے ریڈی ہو چکا ہے بفے کے اندر سب سے پہلے مٹن کورما مٹن کورما بھائی اپنے آپ کے اندر ہی ایک بہت بڑا نام ہے مٹن لورز کے لیے کافی اچھی خوشبو ہے دن آگے یہاں پر دال مکھنی ہے اور دال مکھنی کے اوپر تھوڑا سا مکھن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ساتھ رکھا ہوا ہے یہاں پر پشاوری چکن کورما جو کہ بہت زیادہ لالو لال ہیں پتھان بھائیوں کی طرح سے آگے بڑھیں تو یہاں پر چکن ہری مرچ مسالہ ہے بونل ایسے یہ اس کے اندر ہڈی وغیرہ بھی نہیں ہے اور یہاں رکھا ہوا ہے بھائی مٹن پالک یہ میری موسٹ فیورٹ ڈیش ہے دن یہاں پر مٹن کورما نہیں بھائی مٹن بریانی ہے بریانی کو دیکھ کر میری زبان لڑکھڑا گئی بکوز میں اسے بہت شوق سے کھاتا ہوں ساتھ ہی یہاں پر سموسے رکھے گئے ہیں اب یہاں لائف چیزیں ہیں کچھ جیسے یہ بٹر فرائیڈ فیش یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی یہ ویڈاوٹ کانٹا ہوتی ہے اس کے لئے ٹارٹر سوس یہاں پر ہے چکن ملائی بوٹی بونلیس اس کے اندر بھائی سب ہڈی آپ کو نہیں ملے گی بلکل ہڈی کے بغیر یہ چکن ملائی بوٹی ہے اور یہاں ہے چکن گولا کباب ون اف دی سوفٹ ان سپائسی کباب ایور سوسیز بھی ساتھ میں رکھی گئی ہیں لیکن جو چائنیز ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا گریلڈ سٹیک ویڈ بلیک پیپر سوس ساتھی یہاں پر چکن چلی ڈرائے بھی ہے جس کے اندر بہت زیادہ چلی ہے چکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس کا کمبینیشن کیسے ہی کوئی ریسٹورنٹ والا بھول سکتا ہے یہ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا ایک فرائیڈ رائس اور چکن منچورین کا کمبینیشن گرم گرم پیزا واہو اور یہاں پر ابھی چیز والا نان بھی آئے گا اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈیزرٹ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے رس ملائی، گلاب، جامل، قلفا، ونیلہ، آئیس کریم، کھیر، جیلی، شیرہ بہت زیادہ ورائیٹی ہے یہاں پر ڈیزرٹ کی سب سے پہلے یہاں پر چکن گولا کباب ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھنے میں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے پاہی سمدر آپ اس کے دلوست دکھئیے گا یہ میں اس کو پھا کر کے بھی ٹیسٹ کرتا ہوں ایک دم دیسی وائب آتی ہے دیسی ٹیسٹ آتا ہے جنجر کا، انین کا، ہری مرچ کس کا اچھے کباب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسے نہ جوس نکلنا چاہیے یہ نہ سوچی گئی یہ اوئل ہے اس میں اوئل بھی مکس ہے بٹھ جوس ہی کافی زیادہ ہے کافی سوٹ ہے اور یقین کریں جیسا مونال کا ہے چکن گولا کباب ایسا بھائی میں نے کبھی بھی بکھرے کے اندر نہیں گھایا میں اس کو دوں گا بھائی پور آؤٹو پائی اب یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں چکن ملائی بوٹی یہ بولنس ہیں اس کی اسم سے بڑے خاصیت ہیں ملائی بوٹی آلسو ہے امیزنگ ٹیسٹ اور امیزنگ پلیور گولا کباب تھا اس کے مقابل میں تھوڑا کم سوک رہے ہیں میں اس کے دوں گا 3.5 آؤٹو پائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو فش رکھی جاتی ہے فرائیڈ فش سمی ریسنل سے یونیک ہے اور یہ کمبینیشن ہے فنگر فش کا اور فرائیڈ فش کا اس کے جو سائز ہیں وہ ہے فرائیڈ فش کا اور اس کا جو ٹیکسٹر ہے اور اس کا آورال جو پلیور آتا ہے وہ آتا ہے فنگر فش کا بیتوز یہ اوپر سے کافی زیادہ کرسپی ہے اندر سے کافی زیادہ سوٹ ہے اور اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں اس کو بیسے ٹیسٹ کرتا ہوں میں نے فرس ٹائنگ میں یہیں کھائی تھی آج میں یہیں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں اس کی جو تارٹر سوس ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کی جو کرنچی ہے سینا اوپر کی جو لیئر ہے وہ بہت کرنچی ہے اندر سے کافی سوفٹ ہے اور بلکل رہو مچھلی والا یار ٹیسٹ آ رہا ہے اگر آپ کلو بھی کھا لیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے پیسے پورے کر لیں گے اب وڈی سی پلیٹ اٹھا کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے مٹن خورمہ ساتھی مٹن پالک اور گرمہ گرم نان اس پلیٹ میں سجا لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے مٹن چام پیمہ جو ہے یہ لیں گے سب سے پہلے چام پوری تیسٹ کرنے دیں جبل مuite پہلےph really جباہ جس outset ہر سلام جبل اگرات یاوند جبل وڈی پہلے چیز نان آگیا ہے چیز نان آگیا ہے چیز نان آگیا ہے اوہ یار اس قسم سے مودیس کا تیسٹ اتنا اچھا لگا مطن توا چام کا کہ میں وارڈز کے اندر ڈسکرائب نہیں کر سکتا یہ ہمیں گیا بھائی چکن چیز والا نان آئی ٹیم سنپل چیز والا نان اس کا بھی جلدی سے ٹرائی کر لیتے ہیں بائی دوئے یار یہ جو چیلت چیز یعنی مطن توا چامپ اس کو بھائی میں دوں گا 5 آٹ او پائی بہت امیزنگ تیسٹ ہے یار میں نے تو ویداؤٹ نان ویداؤٹ روٹی ویداؤٹ فوس ایسے اس کو کھا لیا اب یہ چیز والا نان تیسٹ کرتے ہیں واقعی یار چیز کو بہت بھر بھر کے ڈال رکھتی ہے میرے دونج پول گا دوں گا ایسے بھی زیادہ اچھے مطن کے پر فوکس کریں گے اس کو میں دوں گا بھائی 3.5 آٹ او پائی میں اس کو دوں گا بھائی 2.5 آٹ او پائی بہت زیادہ چیز ہے موہ کو چپگری ہے چیز لور کیلی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ تو شیئر بن گیا چیز لور کیلی بہت اچھی چیز ہے اچھا اب یہاں پر دیکھائیں مطن کڑھائی کو جلدی سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور جانب دیکھو مطن کڑھائی کا ٹیسٹ کیسے ہو با مطن کڑھائی کا ٹیسٹ بہت زیادہ امیزنگ ہے لیکن جو مطن کھوہ چام کینا اس کے آگے بلکل دیکھا فڑ جاتا ہے یقین کریں ویسے اپنے آپ کے اندر اس کے ٹیسٹ بہت امیزنگ ہے ویسے دیکھوں گا 3.5 آٹو 5 یعنی یہاں پر دکھاؤ بھئی یہ کیا چیز ہے جی رہوائی ساہم مطن کڑھائی کو یار اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جلدی سے میں بہت زیادہ ایکسائٹیو ہوں اس کے لیے آپ جتنا مرضی اچھا اور ٹیسٹی کھانا کھائیں یعنی سالن کی شکل میں جب تک ان اچھی پوالٹی کا تازہ کڑک نان نہیں ہوگا نا ساتھ میں تو بھئی سالن کبھی اتنا زیادہ مزار نہیں آئے گا تو یہ جو اچھی پوالٹی کے نان انہوں نے رکھی ہوئے ہیں اس سے جو ہے یہ جو مطن پالک ہے مطن فورما ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ دوبارہ ہو گیا بایدہ ہوئے بھئی اس مطن پالک کو یہ دکھائیں دو لکووں کے اندر میں اتنی زیادہ کا آگیا بکوز مجھے پسند نہیں ہے میں اس کروں گا بھائی 4.5 آٹ آف 5 اتنا سب کچھ ٹیڈ میں تننے کے بعد سپرائیٹ پینے تو بنتا ہے یار یار سپرائیٹ پینے کے بعد میں نے سوچے یار اس بیچارے چائنیز فوڈ کا اور ان سوسیز اور رشن سیلنڈ کا کیا قصور ہے یار انٹو کو تیسک میں بنتا ہے نا اور یہ سامٹ جیسی نظر آنے والی چیز یہ در حقیقت رڈ چلی ہے سوکی ہوئی اور حافظ آپ کو کھلائیں گے انشاء اللہ یہ رشن سیلنڈ ماکرونی سیلنڈ رشن سیلنڈ اس بیٹر دن ماکرونی سیلنڈ ان دونوں کا ٹیسٹ بھائی اپنی اپنی جگہ بہت اچھا ہے اب بڑھتے ہیں اس ٹیسٹ جانی جو بیچاری اپنے اوپر ایک مشروع سجا کر ہمارا انتظار کرتے ہیں لیکن اس کو بعد میں کہیں گے چکن بھائی چلی کو پہلے کھائیں گے اور ساتھ میں چلی بھی آئٹ کریں گے تاکہ بھائی چلی کا پھلیون توانا چاہیے نا چینی ڈرائے کے ساتھ چلی کھائیں گے تو کوپر سپرائز کے نمود کینا بہت زیادہ ضروری ہے ایڈرائیس آپ کے کان لاکھ مو ہر جگہ سے گھویں نکلیں گے بھائی سٹیک کو اس کی فوس کے ساتھ چیسٹ کرتے ہیں ڈی ایڈرائیس سپرائیٹ پیتے پیتے یار مجھے فیزا کی یاد آگئی اور میں جلدی سے گیا اور فیزا لے کر کے آگیا اب اس کو کرتے ہیں بھائی جلدی سے ہمیں ٹیسٹ بہت اچھی سوس ہے اس کے ساتھ گیس کرو گرے گا کہ نہیں گرے گا گرنے سے پہلے ہم اس کو اپنے پیٹ میں گرائیں گے انشاءاللہ ایڈر میرا خیال ہے ان کے پاس چیز بہت زیادہ ہے پیسا کے اندر بھی بہت بھر بھر کے چیز ڈالی ہے اور چیز والا نان بھی میں نے آپ کو دکھایا اچھا ٹیسٹ ہے لیکن سب ہی انگریڈینٹ سے زیادہ بھائی چیز ہے اس کے اندر چیز کا زیادہ ٹیسٹ آ رہا ہے میں اس کو دوں گا 3 آوٹ او 5 مٹن چوپس مٹن کورما مٹن بریانی پیزے چیز والے نان بہت نہیں کیا کیا چیزیں کھائی ہیں بھائی اب ان سب کو حضم کرنے کے لیے ڈیزرٹ کھانا تو بنتا ہے نا تو سب سے پہلے یہاں پر ونیلہ فلیور آئس کریم کو ٹیسٹ کریں گے پیار مجھے تھوڑا نا یہ دانتوں کا پرابلم ہے تو اس وجہ سے مجھے تھنڈا لگتا ہے کافی پسٹے بادام سے سجی ہوئی یہ کھیر یا فرنی اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ آنا کھاتے وقت تو ہمیں بہت زیادہ مسایایا سرویس بھی کافی اچھی تھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ یہاں پر ضرور آئیں ایم بیانس کافی اچھا ہے ایڈموسفیر کافی اچھا ہے لکیشن بہت اچھی ہے نظارے اور جو ویو آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ملیں گے وہ بہت امیزنگ ہیں ساتھ کھانے کی کوالٹی اور کوانٹیٹی بھی چھیک تھاک ہے کوالٹی تو کافی اچھی ہے کوانٹیٹی تھوڑی سی کم ہے لیکن ہم تو بھائی ان سبی چیزوں سے خوش ہو گئے اب باری ہے ہوتل والوں کو ریسٹورنٹ والوں کو خوش کرنے کی بل پے کرنے کی تو چلیے کھولتے ہیں بھائی بل والی بک کو اور یہاں پر بل ہے بھائی آپس ساپ آٹھ ہزار دیس روپے کا جس میں کے پر ہیڈ ہے بھائی پاپی کریڈ تین نظار ایک سو اسی روپے اور فو کم نے لی دو ریگولر سپرائیڈ تھی وان سیونٹی فائیف کی ایک تھی اور تی فٹی کی دو یہاں پر گروس اماؤنٹ اور روپیز چھے در ساپ سو دس سولہ پرسنٹ جی ایسٹی ایڈ ہوا گیارہ سو چھے روپے ٹوٹل مل بنا آٹھ ہزار بے سروے مارکنن نیچی تھی توارے پاکو دی پورنگیٹ کیوز